نمسکار شروعات کی نیچر پیٹی فوڈ اینٹرٹینمنٹ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سردیوں میں مولی کا اچار جی ہاں مولی کا اچار بھی بہت پیار ڈالتا ہے اور اس سردی کے موسم میں آپ جتنی اس موسم کی چیزیں اس کو کھائیں گے اس کا لطف اٹھائیں گے اتنے آپ سوست رہیں گے تو مولی کے اچار میں کرنا کیا ہے آپ کو اچھی سی مولی لے لینی ہے باجار سے اور اس کو اوپر سے پتے کات کر ڈنٹل کے اوپر سے کات کے اور اچھے سے اس کو تراش لینا ہے صاف کرنے کے بعد اس کو چاکو سے گھس لینا ہے اور گھسنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے چکڑے اتنے اتنے چکڑے آپ مولی کے کر دیجئے گا اور ایک شیشے کے مرتبان میں جو مرتبان ہوتا ہے شیشے کا اس کے اندر اس کو ڈال دیجئے گا اور اس میں سندھا نمک ڈالیے گا سواد کے انصار اتنا بینے کی بہت تیج ہو جائے ہلکا سا اس کے اندر پیسا ہوا جیرہ ڈالیے گا اور بہت چھوٹا سا چھوڑا کر کے اس پر اجوائن ڈال دیجئے گا یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد نیمبو لیجئے گا اور نیمبو اس کے اندر مسل دیجئے گا کیونکہ دو مولی اگر آپ نے باریک باریک کاٹی ہے تو اس میں دو نیمبو کم سے کم جائیں گے دو نیمبو رکھنے کے بعد اس کو بند کر کے ڈھک دیجئے گا یہ اچار آپ کا تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو چاہے تو آدھے گھنٹے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اور ایک ڈیٹھ گھنٹہ بند کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس اچار کا سیون کریں گے تو بشواس مانیے یہ تندرستی کے لیے ہیلتھ کے لیے اور صحت کے لیے بہت بڑیا ہے اور آپ کو سواد بھی ملے گا کھانے کی چیز بھی اچھی ہے اور موسم کا ایک لطف بھی ملے گا تو اس چھوٹے سے بڑیا سے اچار کا آنند لیجئے اور بڑا آسان سا ہے اسے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے اس اچار کو بنائیے گا کھائیے گا اور بتائیے گا کیسا لگا اپنی جرور کیجئے گا اور آپ کے ویچاروں کا آپ کے کمنٹس کا ہمیں ہمیشہ اتجار رہتا ہے خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے ہست رہیے اور اپنے اپنے دھرم کا پالن کرتے رہیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ Thank you very much